ہمارے ساتون کی اپیل سنے جائے بند کیا جائے اور ہمیں ریگولر کیا جائے ہمارے صاحب جو ظلم ہے اس کو فوراً بند کیا جائے جو بلا مجھا ملازمین کو ہمارے جو ایسا کوئی قوانین نہیں ہے آپ خود سوچیں کہ ایک کوئی بھی جو ہمارا فیسر ہے فردباد ہے وہ میں ٹرمینیڈ کر دیتا ہم نہ تو کوٹ میں جا سکتے ہیں نہ کسی سے اپیل کر سکتے ہیں جی پرویزلائی جو تھے وہ یہ کمپنی لانچ کر گئے تھے اور اس کے باری اللہ وارس پڑی ہے کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا اتنی مہنگائی روز بر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ہم سولہ ہزار ستہار ہزار بائیس ہزار میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے وہی کلیک پینتیس ہزار پچیس اور پنتالیس ہزار ایک لاغ تک ڈسپینسر لے رہے ہیں اور ہمارے ڈسپینسر بائیس ہزار لے رہے ہیں کیا ہمارے لیے مہنگائی نہیں ہے کیا ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں ہمارے بچوں کو برائیٹ فیوچر نہیں چاہیے ہماری پرزور اپیل ہے موجودہ حکومت سے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے ہماری بقایا جات پہ کیا جائے اور ہمیں ڈیتھر الانس اور ویڈیکل لیو الانس جو ہے وہ دیا جائے ہمیں بغیر پہ کے چھٹی ملتی ہے اور ایک دن کی چھٹی کر لیں جاتا خون پسینے کی جو کمائی وہ بھی نہیں دی جاتی تو یہ اس حکومت کا کیا فائدہ ہماری جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے یہ رکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں قوم کی بیٹیاں سمجھتے ہیں تو ہمیں ہمارا حق دے اور لازمی دے یہ میرا بچہ ہے یہ بھی اپنا حق لینے آیا یہاں پہ اس کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے ان بچوں کے لئے ہم ان کے محنت کرتے ہیں ہمیں اپنا حق ملنا چاہیے